موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی درس میں ہم سورہ عالی عمران کی چند آیات کا متعلہ کریں گے اور اس کی تفسیر دیکھنے کی کوشش کریں گے ابتدا کرتے ہیں سورہ عالی عمران کی آیات نمبر 149 سے جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور آیات نمبر 150 میں فرماتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین آیات نمبر 149 کے ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں یا ایوہ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم کافروں کا کفار کا کہنا مان لوگے تو یردکم على عقابکم تو پھر وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے یردکم على عقابکم فتنقلب خاسرین تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے بل اللہ مولاکم بلکہ تمہارا مددگار تو اللہ ہے وہو خیر الناصرین اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے یہ جو دو آیاء مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ان کا تعلق غزوہ اہد سے ہے اگلی آیاء مبارکہ بھی سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الْرُعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ وَبِئْسَمَثُ وَالظَّارِمِينَ ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا جس کی ان کے پاس کوئی سند ان کے پاس نازل نہیں ہوئی ان کا آخری تھکانہ تو دوزخے اور ظالموں کا کیا ہی برا تھکانہ ہے اب آئیے ان آیاء مبارکہ کو ذرا دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پہلی عمتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام کے متبعین کے آثار سالحہ پر چلنے کی تلقین فرمائی تھی اور اس آیت میں مشرقین عرب کے اور کفار کی ان کی پیروی کرنے سے ملا فرمائے کیونکہ دیکھیں جی جب جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہدت کی افواہ منافقوں نے پھیلا دی اور پھر یہ مشورہ دیا گیا آپ کو پتا ہے جنگ اہت میں کیا حالات و معاملات پیش آئے سیرت نبی میں میں نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے اور پھر انہوں نے ابو سفیان سے جا کر امان بھی حاصل کرنا چاہیے کہ کل کراکو اگر ابو سفیان جو ہے وہ مدینے پہ حملہ آور ہو جاتا ہے تو کم سے کم ہمارے اوپر تو ہاتھ نہ ڈالے اور پھر بعض نے یہ بھی کہا کہ اب تم اپنے آبائی دین کی طرف لوڑ جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رد اور مزمت میں یہ آیت نازل فروائی ہے کہ ایمان والوں اگر تم نے کافروں کو کہا مان لیا تو وہ تو تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے ہر چند کے یہ آیت خاص موقع اور خاص سبب کے متعلق نازل ہوئی ہے جس کا تعلق جنگ احد غزوہ احد کے واقعات کے ساتھ ہے لیکن یہ حکم عام ہے اور مسلمانوں کو اپنے دین اور اپنی مذہبی معاملات کے خلاف کفار کی بات نہیں ماننے کا اس میں ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اس سے دین کی حفاظت مقصود ہے اچھا جنگ احد میں جب ابو سفیان اور اس کے رفقہ دیگر مشرقین جو ہے وہ مسلمانوں کو اوپر حاوی ہو کر یوں لوٹ گئے اور مکہ کی جانب جانے لگے تو کچھ مسافت طے کرنے کے بعد وہ یہ نادم اور شدمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے کیا کیا یعنی ہم نے بظاہر تو میدان جنگ مار لیا لیکن ہم نے کیا کیا نہ ہم نے کسی مسلمان کو قیدی بنایا نہ ہم نے ان کا مال غنیمت لوٹا نہ ہم نے مدینہ پہ حملہ کیا نہ ان کو جڑوں سے کاتا ہم نے کیا کیا ہم تو بغیر کچھ کی واپس جا رہے ہیں اور مسلمان تو تھوڑے سے تھے ہم چاہتے تو بلکل ان کے ساتھ ایک معاملہ کر سکتے تھے تو چلو واپس چلتے ہیں یہ نادر موقع پھر ہاتھ سے نہ جانے دیں اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں تو جب انہوں نے واپسی کا عظم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب دال دی اور وہ اپنا ارادہ پورا کیے بغیر مکہ واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا جس کی کوئی سند نازل نہیں کی گئی اب آپ دیکھیں یہاں پر ان آیاء مبارکہ میں بعض الفاظ جس کو میں آپ کے ساتھ ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر ایک لفظ آیا ہے آیاء نمبر ہنڈرڈن ففٹی ون میں کہ سَلُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ رُعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانا تو اب یہ سلطان کے اوپر ذرا میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سلطان کا معنی یہاں پر حجت ہے بیان ہے عذر ہے برہان ہے اور والی کو سلطان اسی وجہ سے کہا جاتے ہیں آپ کیا آپ نے سنا ہوگا نا یہ سلطان ہے یعنی آپ بادشاہ کے معنوں میں آپ نے لفظ سلطان پہلے سنا ہو تو جو والی ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ جو لفظ سلطان ہے اس کا اطلاق جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے یعنی یہ قول یہ ہے کہ یہ لفظ سلیت سے بنا ہے سلیت یہ تل ہوتے جن کو آپ پیستے ہیں تو ان کا تیل نکالا جاتے ہیں تو تلوں کے تیل تیل کو یہ سلیت کہتے ہیں جس سے چراغ روشن کیے جاتے ہیں نہیں حاصل کی جاتی اور ایک قول یہ ہے کہ سلیت کا معنی لوہا ہے اور سلاتہ تو حد حدد کو بھی کہتے ہیں گرمی کرمائش اور سلیت کا معنی پھر قہر بھی ہوتا ہے بہرحال اس کے اندر اور بہت سارے معنی پوشیدہ ہیں اپنی قوت سے حکومت قائم کرنا احکام کو جاری کرنا تو اس آیت کا یہ معنی ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا کسی ملت میں بھی جائز نہیں رہا اور نہ عقل ہی اس کو جائز قرار دیتی اس آیت سے معلوم ہوا کہ عقائد میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے جو چیز بغیر کسی دلیل کے محضرائے اور نفسانی خواہش پر مبنی اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اور مشرقین ایک سے زیادہ عبادت کے مستحق جو انہوں نے اتنے سارے جو بنا رکھیں بغیر دلیل کے بنا رکھیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم میں بھی اس بات کو مختلف جگہ پر بیان کیا ہے کہ ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر تو ایک سے زائد خدا ہوتے تو وہ اپنی خدائی پر آپس میں لڑھ بھرتے کہ بھئی ایک نیچرل پروسس ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک کے بھی ایک وقت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے تو تم یہ کیسے گمان کر سکتے ہو کہ اتنی بڑی کائنات کہ ایک سے زائد خدا ہیں جن کی عبادت تم کر رہے ہو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ان کو دیکھیں کبھی اس سے شکتیاں پکڑتے ہیں کبھی اس سے شکتیاں پکڑتے ہیں اور ان کے اپاس اس پورے پورے معاملے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی اچھا جنگ اہت میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو بڑی تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں سیرت نبی میں لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ اہت کے بعد مدینہ لوٹ آئے اور جب کہ اس جنگ میں ستر مسلمان شہید ہو چکے تھے اور بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے تھے تو اس وقت بعض مسلمانوں نے کہا کہ ہم کوئی شکست کیسے ہو گئی ہم سے تو اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا تھا تو اس وقت پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور بے شک اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا اور یہ کونسی آیت ہے یہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالی جو فرمارا ہے اگلی آیت میں ہنڈرڈن ففٹی ٹو میں کہ اور بے شک اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دیا جب تم ابتداء میں اس کے اذن سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے تو بہرحال یہ جو آی آئے مبارکہ ہیں ہنڈرڈن ففٹی نائن سے ہنڈرڈن ففٹی ون اس کے مطالق ایک تفصیل تو میں نے آپ سے یہ ذکر کی کچھ اور تفصیلات بھی انہی آیات سے مطالق آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کو کافر اور برافقوں کی اطاعت سے منع فرمایا جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کیونکہ ان کی اطاعت دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جو پچھلے دنوں بھی میں نے درس کی صورت میں آپ کو دیا یہ دوسرہ کے سمن میں اور اب آپ دیکھیں گے کہ مختلف اور ہندووں کے تہبار ہولی وغیرہ آ رہے ہیں بات یہی رہے گی کہ ان کی تقلید کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے یہ دنیا اور آخرت کی تباہی کا سامان ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان تضیع اللہ دین کفروا یردوکم علی عقاب عقابکم کہ اگر تم ان کی اتباع کروگے تو یہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے تو فتن قلیب خاسرین اور پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤگے پھر اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ وہ اسی کی اطاعت کریں اور صرف اسی سے دوستی رکھیں صرف اللہ سے مدد طلب کریں اور اللہ کی ذات پر توقع رکھیں اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ عالی امراد کی آیے نمبر 150 میں کہ بلی اللہ مولاکم کہ تمہارا مددگار تو صرف اللہ ہے یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں اور اللہ سب سے بہتر مددگار ہے پھر اللہ تعالی نے مومنوں کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف ڈال دے گا اور ان کے کفر و شرک کی وجہ سے انہیں زلیل و رسوا کر دے گا اور آخرت میں بھی ان کافروں کے لیے بدترین عذاب تیار کر رکھا اس لیے فرمایا تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب بٹھا دیں گے اور صرف اسی پہ ہی اکتفاہ نہیں کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی ان میں سے ایک تو ایک محقی مسافت سے روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے ارشاد باری تعالی اس زمن میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ عَلَهُ اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سج کر دکھایا تو وہ ساری بات میں نے آپ سے مختصر تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ یہ کس وعدے کی طرف نشان دہی ہو رہی یعنی جنگ احد میں مسلمانوں کے دل ٹوٹے تو کافروں اور منافقوں نے موقع پایا بعض الزام اور تانے دینے لگے بعض خیرخواہی کے پردے میں سمجھانے لگے تاہندہ لڑائی پر دلیری نہ کرے حق تعالی خبادار کرتا ہے کہ دشمن کا فریب مت کھاؤ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ تم پر کسی بھی قسم کا کبھی بھی کوئی غلبہ پائیں تو تمہیں یوں دل برداشتہ کر کے تمہیں دوبارہ اس قدم پر نہ لے آئیں جس سے تم نکلے ہو اور پھر یہی ہوگا کہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی لہٰذا تم نے صرف اللہ ہی کا کہنا ماننا ہے صرف اسی کی مدد پر بھروسہ رکھنا ہے اور جس کی نظر خدا پر ہو اس کو کیا حاجت ہے کہ دشمنان خدا کی مدد کا منتظر ہو اب آپ کو یاد ہوگا کہ غزبہ احد کے زمن میں ابو سفیان نے حبل کی جے پکاری اور کہا کہ لَنَا الْعُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جواب دو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ کہ بھئی تم تو عزہ کو پکڑتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے پاس عزہ ہے تمہارے پاس عزہ نہیں ارے ہمارا دوست و مددگار تو اللہ ہے اور وہ تمہارا دوست و مددگار نہیں جو کہ سچ میں اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی مدد پکڑی جائے اور یہ جو تمام معاملہ ہوا مسلمانوں یہ تمہارا امتحان تب ہم کافروں کے دلوں میں ایسی حیبت اور روب ڈال دیں گے کہ وہ باوجود تمہارے زخنی اور کمزور اور نقصان اٹھانے کے تم پر پلٹ کر حملہ کرنے جرت نہیں کر سکنے کیونکہ چنانچہ یہ ہوا ابو سفیان اپنا لشکر لے کر میدان سے بھاگا اور راستے میں ایک مرتبہ خیال بھی آئے کہ ایک لمحے کو کہ واپس چلتے ہیں جب پوری ان کی کاؤنسل بیٹھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا روب ڈالا کہ وہ پھر وہاں سے واپس نہ آ سکا اور اس کے برخلاف اس کے مسلمان مجاہدین نے حمراء الاسد تک ان کا تعاقب کیا اور اس کے بعد کبھی موقع نہ دیا کہ احد کے واقعات کا اعادہ ہو سکے تو غزوہ احد میں مسلمانوں کی اس عارضی شکست و پسپائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی افواہ گرم ہونے پر منافقین نے جب جنگ کا پانسہ پلٹتے ہوئے دیکھا تو شرارت کا موقع منہ مل گیا مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہ رہے تو ہم اپنا ہی دین کیوں نہ اختیار کر لیں یعنی یہ بات منافقین نے مسلمانوں کے کانوں میں ڈالنا شروع کر دی تاکہ ان کو واپس اس کی طرف لے کر آئیں کیونکہ اب آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو یہ سیرت و نبی کے دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکہ والوں کی اور مدینہ والوں کی پہلے سے تجارتی معاملات تھے اور یہ منافقین اسی چکر میں تھے کہ دنیا کی منفیات بندی رہے اس لیے ایک طرف یہود سے بنا کر رکھتے دوسری طرف مشرقین مکہ سے بنا کر رکھتے تاکہ یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے دنیا بندی رہے تو منافقین کی خواست اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ ہدایات دی کہ خبردار ان کے مشورے پہ طرف کا ندھرنا یہ منافق ہے یہ مخالفین اسلام ہے تم ان کے اٹھے پھروگے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کروگے اللہ ہی تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے تو صرف اسی کی طرف آؤ اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں روب یعنی حیبت کافروں کے دلوں میں بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایک ایسی چیز کو ٹھہرایا جس کے قابل شرکت ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی نہ لفظا نہ صراحتا اور نہ مانا یعنی ایسی دلیل جس کا شرع میں اعتبار ہو اس میں تمام دلائل عقلیہ قطعیہ داخل ہو گئے مطلب یہ ہے کہ یوں تو ہر جاہل اپنی کوئی دلیل پیش کیا ہی کرتا ہے مگر کوئی قابل اعتبار دلیل ان کے پاس نہیں اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کی اس آیت میں کفار پر روب ہو ہے بتاری کرنے کا جو وعدہ ہے اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ اول تو باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی یہ آلت ہوئی مشرقین عرب بلا کسی ظاہری سبب کے مکہ کی طرف لوٹ گئے پھر جب کچھ راستہ تیہ کر چکے تو اپنی ہماقت پر افسوس کرنے لگے کہ جب مسلمان دم چوڑ چکے تھے تو اس وقت وہاں سے واپس آنا کوئی دانشمندی نہیں تھی اور پھر مدینہ کی طرف واپسی کا کچھ ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کی دلوں پر ایسا روب ڈالا کہ مدینہ کی طرف بڑھنے کی حمد نہ ہوئی کسی راہ چلتے گاؤں والے سے کہہ دیا کہ ہم تجھے اتنا مال دیں گے کہ تم مدینہ جا کر مسلمانوں کو ڈھلا دو کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں یہاں یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزریا وحی معلوم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعاقب کے لئے مقام حمراء الاسد تک پہنچے مگر وہ بھاگ چکے تھے یہ آیت اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی اور پھر اگلی آیتوں میں غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی عارضی شکت اور مغلوبیت کے اسباب کا بیان کی حقہ میں ایک لفظ آیا ہے سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُعْبِ اب اس کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں روب کے متعلق تو میں نے آپ کو اختصارا بتایا کہ اسی کے مثل ہے وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُعْبِ ابن عامر اور قسائی نے الرعب عین کے ضمے کے ساتھ بھی پڑا ہے اور یہ دونوں لغتیں ہی ہیں اور رعب کا معنی خوف ہے کہا جاتا ہے کہ رعبتہ رعبا رعبا فہو مرعوب اور یہ بھی جائز ہے بارال اس کی مزید گرامر میں جانے کے بجائے اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم عن قریب مسرکین کی دلوں خوف اور گھبرات سے بھر دیں گے اور سختیانی نے سیلقیہ کے ساتھ پڑا ہے کہ سیلقیہ کے ساتھ پڑا ہے اور باقیوں نے نون عظمت کے ساتھ پڑا ہے سنلقی یعنی سیلقی پڑا ہے ایک قرت ہے اور سنلقی ایک اور قرت ہے بارال سدائی وغیرہ نے کہا کہ ابو سفیان بڑا نادم ہوا اور کہا کہ بھئی ہمیں تو انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا اور یہ معاملہ جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تو پھر اس وقت اللہ نے ان کے دلوں میں روب اور خواف ڈال دیا تو اب یہ جو لفظِ القا ہے یہ در حقیقت کیا ہوتا ہے یہ ایک اس کا استعمال عربی زبان میں اجسام سے یعنی کسی چیز کی جسم ہونا اس سے منسلک ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کریم میں ایک جگہ فرمایا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ اور اس نے تختیاں پھینک اسی طرح کہا فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِسِيُ تو انہوں نے پھینک دی اپنی رسیاں اور اپنی لاتھیاں میدان میں اچھا اسی طرح ایک دیمہ فرمایا فَأَلْقَوْ مُوسَ عَسَاهُ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا اس طرح عرب شعراء بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں مثال کے طور پر ایک مصر آتا ہے فَالْقَتْ عَسَاهَ وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَاعَ پس اس نے اپنا عصا پھینکا اور اس کے ساتھ گھر ساکر ہو گیا اچھا اس کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ کچھ جسم سے منسلک لفظِ اَلْقَا آتا ہے اس کا ایک معنی مجازی بھی ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتَ یہ سورِ تَاهَا کی آیت ہے اور اے موسیٰ میں نے ڈالا تجھ پر محبت اپنی جانب سے تو اب اللہ تعالی نے بِمَا أَشْرَكُ بِاللَّهِ یہ علت بیان ہو رہی ہے یعنی کہ ان کے دلوں میں روب ڈالنے کا سبب ان کا شرک کرنا ہے یعنی مشرک اندر سے ڈرہ ہوا ہوتا ہے ان کا جو شرک ہے نا کیونکہ یہ ایک سے زائد دروں پہ سر چھکاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ان کے دل بہت کمزور ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو کام کرتے ہیں مَعْلَمْ يُرَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ تو سلطان سے مراد جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا حجت اور بیان ہے اور عذر اور برہانے یعنی دلیل ہے اسی وجہ سے کہ ان کے ہاں یہ جو عمل ہے اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں یہ بغیر دلیل کے کام کر لیا ویسے تو ہر باطل فرقہ دلیل دیتا ہے لیکن دلیل میں کوئی دم نہیں ہے کیا ہوگا وَمَا وَاہُمُ النَّارُ وَبِئِسَبَتْ وَوَالِمِ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے اچھا اب یہ جو آیت نمبر ون فورٹی نائن جب میں نے جس سے آج کے درس کا آغاز کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان کی اتباع کروگے جو کافے ہیں تو امام ابن جریر نے ابن منظر نے اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن جریج رحمت اللہ علیہ وسلم ابن جریر نے ابن منظر نے اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن جریج سے لا تطیعو کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں یہود و نصارہ سے نصیحت نہ لو اور اپنے دین کے بارے میں ان کی کسی بات کی تصدیق نہ کرو اسے تفسیر تبری میں اسی آیت کے تحت جل نمبر چار صفحہ نمبر ایٹی کے اوپر بیان کیا گیا ہے بلکہ یا صفحہ نمبر ایٹی پہ بیان کیا گیا ہے اچھا ابن ابی حاتم نے حضرت تے بلکہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رحمت اللہ علیہ سے روایت نقل کی انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایڈیوں کے بل پڑھتے جانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤ یہ وہ شخص ہے جو عطیہ لیتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور جزیہ اور رسک کے بدلے زمین لے لیتا ہے یہی وہ شخص ہے جو اپنی ایڈیوں کے بل پلٹ جاتا ہے تو اس میں چونکہ پلٹنے کا ذکر ہے یعنی کہ وہ جو منفعت کے لیے حق کو چھوڑ دیتا ہے اب اس کا بیک گراؤنڈ غزوہ احد کا جس کی وجہ سے پاسہ سارا پلٹا وہ میں آپ کو اختصاراً دوبارہ بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یاد نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ اس ٹیلے پر سے نہیں اترنا اور جب جنگ پلٹی اور مسلمانوں نے انہیں مارنا شروع کیا اور وہ بھاگنا شروع ہوئے تو ان تیر اندازوں میں سے اکثریت نے یہ ان کی اجتہادی خطا تھی انہوں نے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا ان کے اوپر جو عالی افسر تھے انہوں نے انہیں منع کیا کہ دیکھو ایسا نہ کرو نیچے نہ اترو لیکن انہوں نے اس کی بات نہ مات اور کہا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو ہے وہ افسر کا نام تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو حضور نے کہا عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ حضور نے کہا کہ نہیں ہٹنا کچھ ہو جائے یہاں سے نہیں ہٹنا لیکن وہ جو ہٹنے والے تھے انہوں نے کہا یہ تو اس وقت کے لیے ہے کہ اگر جنگ جاری ہو اب تو جنگ ختم ہو گئی اس لیے ہم تو ہٹیں گے یہاں سے اور اتریں گے تو اجتہادی خطا ہو گئی اس اجتہادی خطا کے نتیجے میں یہ جنگ پیش آئی مطلب یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ اوپر ٹیلہ خالی ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے پیچھے سے ہا کے حملہ کیا تو جو چند ایک لوگ رہ گئے تھے انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے لڑنے کی کوشش کی لیکن کتنی دیر تک لڑتے یہ دس کے قریب آدمی بھی نہیں رہ گئے تھے باقی سب نیچے اتر گئے تھے اور اس کے بعد تو سب جام شہادت نوش کر گئے اور پھر یہ خالد بن ولید ابنا لشکر جو پیچھے سے لے کے آئے جہاں سے مسلمان ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کی پشتوں کی پشتیں لگ گئیں اور کئی لوگ شہید ہوئے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد یہ مال غنیمت کا معاملہ تو بڑا واضح ہو گیا تھا کہ خمس کا حکم اور انفال کا حکم بھی آ گیا تھا تو پھر صحابہ اکرام اس سے پہلے یہ تھا کہ جو مال غنیمت لیتا تھا اس کا ہوتا تھا تو پھر کیوں لینے کے لیے اترے اس کی وجہ یہی تھی کہ اتنی تعداد میں مال غنیمت جو انہوں نے دیکھا اپنے سامنے پڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کو جمع کر لیتے ہیں اب جنگ تو ہم جیت چکے ہیں اب اس کو جمع کریں گے تو یہ ایک وکٹری جو فوج وکٹوریس ہوتی ہے اس کے موریل بوسٹ ہوتا ہے جب وہ دشمن کی چیزیں کلیک کر کے ایک جگہ ہم بار لگاتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ ہم نے اتنا مال ان سے لے لیا ان کو اتنا ویک کر دیا کیونکہ ازباب ہیں جنگ کے ازباب ہیں آپ نے ان سے لے لیے انہوں نے پیسے لگا کے لیے تھے آپ نے ان سے لے لیے تو ایک طریقہ کی آپ کی وکٹری ہوتی ہے تو وہ اپنی وکٹری سیلیبریٹ کرنے کے لیے نیچے اتر آئے اور اجتحادی خطا کی اور اس کی وجہ سے پھر یہ تمام معاملہ اتنا بدل گیا کہ جو بظاہر جیتا ہوا معاملہ تھا وہ پسپائی کی طرف آ گیا اور اس کے اندر تمام حالات آپ نے تفسیر جانی ہے تو ایوڈ ریکمینڈ کہ آپ سیرت النبی کے وہ دس دروس ای تینک ایٹی نائن ایٹی نائن سے لے کے نائنٹی ایٹ یا نائنٹی سے لے کے نائنٹی نائن بارال کوئی ایسی نو دس دروس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیرت النبی کے سیریز میں تو انشاءاللہ یہ پورا غزوہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں